بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک پاکستانی مجاہد کمانڈو جو بارتی خفیہ ایجنسی راہ کی صفوں میں گس کر پاکستان کے خلاف بارتی راہ کے ناپاک ازائم کو کیسے نکام بناتا رہا میری یہ سچی داستان سننے کے لیے غازی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تخیر پہنچتی رہیں انہوں نے فائل کھولی اور اس میں سے بڑے سائز کی کلر فوٹو نکال کر میرے سامنے رکھ دی اور کہنے لگے اس فوٹو کو غور سے دیکھو میں نے فوٹو پر نظریں ڈالی تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا پہلی نظر میں یہ فوٹو مجھے اپنا لگا ہو بھو میری شکل تھی فرق صرف اتنا تھا کہ میرے بال سیدھے تھے اور جس کی فوٹو تھی اس کے بال گنگریالے تھے اس کے علاوہ اس کی ناک اوپر سے ذرا انچی تھی یہ شخص کی فوٹو تھی وہ ہسپتال کے پلنگ پر بے ہوش پڑا تھا اس کے سر کے نیچے ہسپتال کے بیٹ کا سرحانہ تھا اور فوٹو کلوز اپ میں اتاری گئی تھی میں نے کہا کبھی لگتا ہے کہ یہ فوٹو میری ہے کبھی لگتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کی فوٹو ہے جس کی شکل حیران کن حد تک مجھ سے ملتی ہے یہ شخص کون ہے بھر صاحب اور سلطان صاحب زیرے لب سکرا رہے تھے سلطان صاحب نے کہا یہ اسی دہشتگرد کی فوٹو ہے جس نے ویگن میں بم کا دھماکہ کر کے تمہاری بیوی کو ہلاک کیا ہے اور جو ہسپتال کے پرائیویٹ کمرے میں زندگی اور موت کی کشم کشم مقتلا ہے اور جس کو تم قتل کرنے آئے تھے مجھے اپنی اور اپنی بیوی کے قاتل دہشتگرد کی شکل کی مماثلت پر سخت حیرانی ہو رہی تھی میں نے جیسے اپنے آپ میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی شکل دوسرے آدمی سے اتنی ملتی جلتی ہو ایسا تو صرف جڑوان بین بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ شخص میرا جڑوان بھائی بھی نہیں ہے پھر اس کی شکل مجھ سے اتنی کیوں ملتی ہے بھر صاحب نے آہستہ سے کہا یہ خدا کی قدرت ہے میں نے بھر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہی ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آدمی کا فوٹو آپ لوگ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں سلطان صاحب بولے اس کا جواب تمہیں بعد میں مل جائے گا اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کا نام دھرم چند ہے اس کا تعلق بھارتی دہشتگردوں کے اس گروہ سے ہے جس کو بھارتی حکومت پاکستان دشمن تنظیم راہ نے تقریب کاری کی ٹریننگ دے کر پاکستان میں بے گناہ شہریوں کو اندہ دن قتل کرنے مسجدوں برس کے اڈوں اور دوسری پبلک جگہوں پر بموں کے دماکے کرنے مختلف مذہبی فرقوں کے رہنماؤں اور اہلکاروں کو ہلا کر کے مسلمانوں میں دینی انتشار پھیلانے اور بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کے لیے پیجا ہے جس ویگن کے تباہی میں تمہاری بیوی ہلاک ہوئی ہے اس میں بم اس شخص نے یا اس کے ساتھیوں نے رکھا تھا موقع واردات پر ہم نے اس گروہ کے دہشتگردوں کو پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر دو دہشتگرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور یہ دہشتگرد درم چند پولیس کی گولیاں لگنے سے زخمی ہو کر گر پڑا یہاں سلطان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بار صاحب نے سلسل اقلام جاری رکھا اور کہنے لگے اگر کل رات تم اس دہشتگرد کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر ہسپتال میں نہ آتے اور اگر اسے قتل کر کے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو یقین کرو ہم بھارتی تقریب کاروں کو نہ صرف گرفتار کرنے بلکہ ان کی خفیہ تنظیم کا فراغ لگانے اور اسے تباہ کرنے کے ایک یقینی منصوبے سے محروم ہو جاتے میں نے بار صاحب سے کہا آپ نے معاملے کو اور زیادہ الجھا دیا ہے میں صرف اس سوال کا جواب جاتا ہوں کہ مجھے یہ تصویر کیسے لیے دکھائی گئی ہے اور پولیس نے مجھے یہاں بے جاہ حراست میں کیوں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں ہسپتال میں ایک بار تدہشتگل کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا اور آپ کی پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے آلے قتل بھی برامن ہو گیا لیکن میں پاکستان کا شہری ہوں مجھے عدالت میں پیش کیا جائے اور اپنا وکیل کرنے کی اجازت دی جائے میں ابھی تک اس سنسنی خیض منصوبے سے بے خبر تھا جسے یہ لوگ پورے کا پورا تھیار کر چکے تھے اور جس کا مرکزی کردار مجھے ادا کرنا تھا یہ منصوبہ اس قدر خطرناک تھا کہ اس پر عمل کرتے ہوئے قدم قدم پر میری جان کو خطرہ تھا اور اسی لرزہ خیض منصوبے کو میری اس داستان کی بنیاد بننا تھا جو میں پاکستان کی نئی اور پرانی نسل کو سنانا چاہتا ہوں یا میں نے اپنا چلان عدالت میں پیش کرنے اور اپنا وکیل کرنے کی بات کی تو سلطان صاحب نے بڑے پرسکون انداز میں میری طرف دیکھا اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے تھپ تھپاتے ہوئے بڑے برادرانہ لہجے میں کہا ایدر علی تم سمائی لو کہ تم پر جو فرد جرم عائد ہونی تھی پولیس نے تمہیں اس سے بری کر دیا ہے تمہارے خلاف کوئی مقدمہ بھی دارجی نہیں ہوا تم بالکل ویسے ہی ہو جیسے تم ہسپتال میں داخل ہوتے وقت تھے پولیس کے پکڑے جانے سے پہلے تھے میرے موں سے بے اختیار نکل گیا اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے آپ لوگوں نے پولیس کی حراسط میں کیوں رکھا ہوا ہے مجھے اجازہ دیں کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں پرساہب نے میت پر پونیاں پکا دی اور میری طرف تھوڑا سا چکتے ہوئے کہا لیشاب تم جس وقت چاہو اپنے گھر جا سکتے ہو لیکن پیارے بھائی اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ اگر تم اپنے گھر واپس چلے گئے پاکستان کے سار پر دہشتگردی کی تلوار لٹکتی رہے گی اور آئندہ پاکستان میں جو بے گناہ لوگ دہشتگردوں کے ہاتھوں بمبوں کے دماغوں اور کلیشن کوفوں کی فیرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں انہیں بھی تم بچا سکتے تھے مگر تم نے انہیں بچایا نہیں میں حرانی اور تعجیب سے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں انہیں کیسے بچا سکتا ہوں انہیں بچانا تو پولیس کا کام ہے تو سلطان صاحب کہنے لگے پولیس تو پوری سرگرمی کے ساتھ اپنے فریل ادا کر رہی ہے لیکن پولیس دہشتگردی کے ذریعے لے درخت کی شاہیں ہی کار سکتی ہے اس درخت کا تنہ پولیس کی پونک سے بہر ہے تم اگر چاہو تو تمہاری مدد سے ہم دہشتگردی کا نہ صرف تنہ کار سکتے ہیں بلکہ اس کو جاڑ سے اکھار کر اس تخریب کا رکاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قاتمہ کر سکتے ہیں میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں میں تو ایک عام سا شہری ہوں تو اس پر بڑھ صاحب بولے یہ تمہیں ہم بتا دیں گے کہ تم ہماری کیسے مدد کر سکتے ہو یہ پولیس کی مدد کا سوال ہی نہیں ہے بلکہ وطن عزیز کی سلامتی اور اس تحکام کو بچانے کا بھی سوال ہے ان دہشتگردوں کے ہاتھوں صرف تمہاری بیوی ہی ہلاک نہیں ہوئی کئی دوسرے بے گناہ بچے بڑے جوان مرد اور عورتیں بھی ہلاک ہو چکی ہیں اور آئے دن ان دہشتگردوں کی تخریب کاری کا نشانہ بن رہی ہے کیا تم دہشتگردوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے دوسرے بہی بہنوں کا کام اسی طرح محسوس کر سکتے ہو جس طرح تم نے اپنی بیوی کی موت کا کام محسوس کیا ہے کیا تم دوسرے پاکستانی بہی بہنوں کے قتل کا بدلہ کے لیے اسی طرح چھری جیب میں ڈال کر تخریب کاروں کو قتل کرنے جا سکتے ہو جس طرح ہم جن کو قتل کرنے کے ارادے سے چھری نیفے میں چھپا کر ہسپتال میں داخل ہوئے تھے میں تمہارا صرف ہاں یا نہ میں جواب جاتا ہوں اگر تم نے ہاں کر دی تو ہم ابھی تمہیں وہ سارا منصوبہ بیان کر دیں گے جو ہم نے تمہیں دیکھنے کے بعد تیار کیا ہے اگر تم نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے تو ہم یہی سے تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر واپس تمہارے گھر بے ہی دیں گے اور یقین کرو کہ اس کے بعد پولیس میں سوچ میں پڑ گیا پاکستان کی سلامتی کی خاطر میں ایک بات تو کیا ہزار بار اپنی جان قربان کر سکتا تھا اور میں بھی دوسرے محبے وطن پاکستانیوں کی طرح بڑی شدہ سے محسوس کر رہا تھا کہ ملک میں تقریب کاری اور دیکھت گردی کے واقعہ سے ناصر یہ کہ پاکستان کمزور ہو رہا ہے بلکہ دوسرے ممالک میں اس کی ساکھ بھی گرتی جا رہی ہے اور کوئی دوسرا ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لئے تیار نہیں ہو رہا اور اس وجہ سے پاکستان کی معیشت پر منفی اثر پڑ رہا ہے اب اگر میری وجہ سے ملک میں بقول پولیس سفیسر سلطان صاحب اور بار صاحب کے دیکھت گردی کا خاتمہ ہو سکتا تھا تو میں کیسے انکار کر سکتا تھا میں نے بڑے جذبے کے ساتھ کہا میں پاکستان کی سلامتی اور اس تحقام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہوں میری طرف سے ہاں سمجھئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کا منصوبہ کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا پولیس سفیسر بار صاحب اور سلطان صاحب کے چیرے مسررہ سے کھل گئے بار صاحب نے بھرتی دائشتگرد درم چند کی فوٹو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اب اس فوٹو کو ایک بار پھر دیکھو فوٹو میرے سامنے میز پر پڑی تھی میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ اس انڈین دائشتگرد کی شکل مجھے بے حد ملتی ہے صرف بالوں اور ناک کی ذرا سی اوپر کو اٹھی ہوئی ہڈی کا ہی فرق ہے اس کا ماتھا کان آنکھیں گردن میرے ماتھے کان اور آنکھوں جیسا ہے میں فوٹو سے نگاہیں اٹھا کر بار صاحب کی طرف دیکھا لیکن آپ کا منصوبہ کیا ہے اور مجھے وطن پاکستان کی سلامتی کی خاطر کیا کرنا ہوگا تو بار صاحب کہنے لگے تمہیں اس آدمی کی جگہ بارتی دائشتگرد دہشتگرد بن کر بارٹر کراس کر کے انڈیا جانا ہوگا ان دائشتگردوں کے ہیڈکوارٹر اور تربیتی مرکز میں جانا ہوگا اور وہاں رہ کر یہ راز مروم کرنا ہوگا کہ پاکستان میں ان دائشتگردوں کے ٹھکانیں کہاں کہاں پر ہیں اور تمہارے لیے یہ کام بڑا آسان ہوگا کیونکہ تم کوئی بھیس بدل کر نہیں جاؤگے تم ان لوگوں کی تنظیم کے ایک دائشتگرد دہشتگرد درم چند کے روپ میں جاؤگے وہ لوگ تم سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے کیونکہ وہ تمہیں اپنا ہی آدمی سمجھیں گے تو میں نے کہا لیکن میری ناک اس بارتر دائشتگرد درم چند کی ناک سے تھوڑی مختلف ہے وہ لوگ صاف پہچان جائیں گے کہ میں درم چند نہیں ہوں تو سلطان صاحب کہنے لگے اس کا حل بھی ہم نے سوش رکھا ہے یہ یدید ترین سائنسی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تمہاری ناک کی جو ذرا سی ہڈی اوپر کو ابری ہوئی ہے اس کی پلاسٹک سردیری ہوگی یہ بڑا معمولی سا آپریشن ہوگا اور تمہاری ناک ہو بہو درم چند کی ناک جیسی بنا دی جائے گی تمہارے وال بھی مشین کے ذریعے مستقل گنگریالے بنا دیے جائیں گے حیرانگی کی بات ہے کہ تمہارا رنگ روپ اور کٹ کٹ بھی بلکل درم چند جیسا ہے اور ہمیں یہ مروم کر کے بھی بہت خوشی ہوئی تھی کہ تم ہندی زبان بھی لکھ پڑھ اور بول سکتے ہو اپنے آپ کو بھارت کا مستقل ہندو شہری ثابت کرنے کے لیے تمہارا ہندی زبان بولنا لکھنا اور پڑھ سکنا بڑا ضروری تھا میں نے کہا لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ درم چند بھارت کے کس شہر میں رہتا ہے اور وہاں اس کی پاکستان دشمن تنظیم کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے دوسرے مجھے یہ بھی ملوم نہیں کہ یہ درم چند نامی دہشتگار جس کا روح بدل کر میں انڈیا کا بارٹر کراس کروں گا اس کے ماتا پیتا کون ہے بھائی بہن کتنے ہیں شادی شدہ ہے تو اس کی پتنی کا نام کیا ہے اس کی شکل و صورت کیا ہے یہ کس جگہ ملازمت کرتا ہے اس کے دوست احباب کون کون ہیں یہ ساری باتیں مجھے کہاں سے ملوم ہوں گی تو بھارت صاحب اس کے جواب میں کہنے لگے دہشتگار درم چند کو ہمارے ایک آنس ٹیبل کی فائر کی ہوئی تین گولیاں لگی تھی دو گولیاں اس کے پیٹ میں سے نکل گئی تھی ایک گولی فیپڑوں میں بے جانب لگی تھی جو شانے کی ہڈی سے ٹکرا کر وہیں بھنس گئی تھی اس گولی کو آپریشن کے بعد نکال دیا گیا ہے مگر پیٹ میں لگی ہوئی گولیوں کے ذخم بڑے مولک ملوم ہو رہے ہیں یہ شخص اسی وقت سے ہسپتال میں بھی ہوش پڑا ہے اگر اسے ہوش آ گیا تو اس سے پوچھ گچ کر کے ملوم کر لیں گے کہ وہ بھارت کے کس شہر سے آیا تھا اور وہاں اس کا گھر اور ماں باپ بغیرہ کہاں ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمارے آگے جھوٹ بولے اور ہمیں اپنے بارے میں غلط باتیں بتائے میں نے پوچھا آپ کو اس کا نام کیسے معلوم ہوا تو سلطان صاحب کہنے لگے ہم نے ہسپتال میں اس کے کپڑوں کی تلاشی لی تھی اس کی جیبوں میں سے پچاس ساٹھ روپے کی پاکستانی کرنسی نکلی سگریٹ کا ایک پیکٹ نکلا جس میں سے تین سگریٹ غائب تھے ایک ماچس تھی پلازہ سائنما کا ایک آدھا کٹا ہوا ٹکٹ تھا جس سے معلوم ہوا کہ اس نے رات کا شو دیکھا تھا ہمیں ابھی تک یقین تھا کہ یہ شخص مسلمان ہے اور بھارتی تقریب کاروں کے ایجنٹوں نے روپے کا لالک دے کر اس کے ذریعے انتہائی طاقتور بم تھیلے میں ڈال کر ویگن کی پچھلی سیٹ کے نیچے رکھوا دیا ہوگا لیکن اتفاق سے جب ہم اس کی شروعات کے نیفے کو ٹٹول رہے تھے تو ہمیں ایک جگہ سے نیفہ اپرہ ہوا نظر آیا سلطان صاحب نے کہا کہ ضرور اس شخص نے نیفے میں ہزار روپے کا نوٹ مروڑی بنا کر چھپایا ہوگا میں نے نیفے کو کٹا تو اندر سے ہزار روپے کے نوٹ کی بجائے تائے کیا ہوا کاغذ کا ایک پرزہ نکلا ہم نے اسے کھولا تو اس پر ہندی ربان میں کچھ لکھا ہوا تھا ہم نے اپنے ایک ہندی ربان کے محر سے وہ رکھا پڑھایا تو ملوم ہوا کہ یہ دہشتگرد ہندو ہے اور اس کا نام دھرم چند ہے اس کے فوراں بعد ہم نے اس کا انڈر ویر اتار کر دیکھا تو اس کے خطنے نہیں تھے وہ ہندو تھا اس رکھا میں کیا لکھا ہوا تھا بار صاحب نے فائل میں سے کاغذ کا ایک مڑا ہوا پرزہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا تم خود پڑھ لو تم تو ہندی لکھ پڑھ سکتے ہو بلکہ ہمیں بھی پڑھ کر سناو خیر وہ میرا انتہان لینا چاہتے تھے میں نے رکھے کو ہاتھ میں اٹھایا ہندی زبان میں اس میں لکھا تھا دھرم چند اپنی شیو سینہ کا ممبر ہے یہ میرا خط لارہا ہے خط لائے تو اس کو پاکستانی کرنسی میں ایک ہزار روپے دے دینا یاد رکھو اس کا نام دھرم چند ہے پشواش نہ آئے تو اس کی کمر پر دیڑ کی ہڈی کے پاس اپنی شیو سینہ کا نشان دیکھ لینا جب میں نے ہندی میں لکھا ہوا رکھا سا سا پڑھ کر سنایا تو سلطان صاحب اور بار صاحب دونوں مسکرائے اور سلطان صاحب کہنے لگے ہمارے آدمی نے بھی بلکل یہی ترجمہ کر کے بتایا تھا میں نے پوچھا کیا آپ لوگ نے اس شخص کی کمر پر نشان دیکھا تھا بار صاحب بولے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم خط میں لکھا ہوا سن کر بھی ایسا نہ کرتے ہم نے اسی وقت اس کی کمر کو دیکھا وہاں بلکل درمیان میں ریر کی ہڈی کے پاس چھوٹا سا نشان گدا ہوا تھا یہ یرمنی کی نازی پارٹی کا نشان تھا اور اب بھارت کی انتہا پسند ہندو جماد شیو سینہ کا بھی یہی نشان ہے سلطان صاحب کہنے لگے ہم درم چند کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی ہم یہ مروم کرنے کی کوشی کر سکتے ہیں کہ جس شخص کے نام ہندی میں یہ رکھا لکھا گیا ہے وہ پاکستان میں کہاں رہتا ہے میں نے کہا اگر درم چند کو ہوش نہ آیا اور وہ بے ہوشی میں ہی مر گیا تو پھر یہ کیسے ملوم ہوگا کہ بھارت میں اسے واپس کس جگہ جانا تھا اور بھارت میں جہاں ان دہہتگردوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ جگہ کہاں پر ہے اور اس شخص درم چند کے ماتا پیتا بین بھائی پتنی کہاں رہتی ہے تو سلطان صاحب نے گہرا سانس پرتے ہوئے کہا یارے بھائی یہ تو سب کچھ پھر تمہیں بھارت میں داخل ہونے کے بعد کود ہی ملوم کرنا پڑے گا میں نے فوراں کہا اگر درم چند ہسپتار میں مر گیا تو اخباروں میں یہ خبر چھپ جائے گی کہ جس دہہتگرد کو پولیس نے زخمی حالت میں پکڑا تھا وہ مر گیا ہے اس کے ساتھیوں کو بھی اس خبر سے اس کی موت کا علم ہو جائے گا اور وہ بھارت میں اپنے ہیڈ پوارٹر کو اطلاع کر دیں گے کہ درم چند مر گیا ہے اس کے بعد جب میں درم چند کے روب میں ان کے درمیان جاؤں گا تو میرا بھانٹا پھوٹ جائے گا بھٹ ساپ کہنے لگے ہم خفیہ پولیس والے اتنی کچھی گولیاں نہیں کھیلتے ہم نے اس کے بارے میں بھی سوچ رکھا ہے کہ ہمیں ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہوگا اگر فرض کر لیا کہ درم چند ہسپتال میں مر جاتا ہے تو ہم سرکاری طور پر اس کی موت کی خبر کو بیر نہیں نکلنے دیں گے اور اخبار والوں اور ہسپتال کے متعلقہ ڈاکٹروں سے کہہ دیں گے کہ ملکی سلامتی کی پی کے نظر درم چند کی موت کی خبر کو اسی غیراز میں رکھا جائے یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے ہم جانتے ہیں ہم درم چند کی لاش کو غم کر دیں گے اور اخباروں میں یہ خبر چھپوا دیں گے کہ جو دہشتگرد درم چند پولیس مقابلے میں زخمی ہو گیا تھا اور ہسپتال میں پولیس کی حراست میں تھا وہ ہسپتال سے فرار ہو گیا ہے اور پولیس پوری سرگرمی سے اس کی تلاش میں ہے بلکہ ہم درم چند کی فوٹو کے ساتھ اخباروں میں اشتہار بھی چھپوا دیں گے کہ یہ بھارتی دہشتگرد پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا ہے جو کوئی اس کو پکڑ کر لائے گا یا اس کی نشاند ہی کرے گا اسے ایک لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا یہ اشتہار اور خبر پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی درم چند کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی اور انہیں یقین ہوگا کہ ایک نہ ایک دن درم چند ان کے پاس پہنچ جائے گا سنانچہ جب تم بارڈر کراس کر کے انڈیا میں شیف سینہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ ہو گئے تو تم یہی بیان دو گے کہ تم زخمی نہیں ہوئے تھے پولیس نے زخمی ہونے کی غلط خبر مشہور کر دی تھی پولیس تمہیں پکڑ کر پوچھ گس کے لیے لے گئی تھی یہاں تم پر تشدد کیا گیا مگر تم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے یہ منصوبہ بیان کرنے کی حد تک بلکل صحیح تھا مگر عملی طور پر ایک گورک دندہ تھا اور بڑا الجا ہوا تھا اور اگر میں برڈر کراس کر کے بھارت پہنچ جاتا ہوں تو میرا راز فاش ہونے کا خطرہ ہر وقت مجود رہتا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ درم چند کے صوبے کا رہنے والا ہے اس کی قد کاٹ اور رنگ بتا رہی تھی کہ وہ بارتی پنجاب کا بشندہ ہوگا میں نے دونوں پولیس افیسر سے آخر میں پوچھا اب جب کہ میں نے آپ کے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں صرف اور صرف ملکی اسلامتی کی خاطر یہ خطرناک ترین اپریشن کے لئے تیار ہوں تو براہی مربانی مجھے گھر جانے کی اجازت دی جائے بڑھ صاحب کہنے لگے پیارے بھائی تمہیں گھر جانے کی اجازت ہے بگر تمہیں دو ایک باتوں کی بڑی سختی سے پابندی کرنی ہوگی اور یہ سوچ کر اس پابندی کا اختیار کرنا ہوگا کہ تمہارے ملک و قوم کی سلامتی اور عزت و عبرو کا معاملہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کسی کو اس خفیہ منصوبے کی بھینک تک نہیں پڑھنے دوگے دوسرا یہ کہ جس جگہ تم اس وقت بیٹھے ہو اور جہاں تمہاری آنکھوں پر پٹی بان کر لائے گیا تھا اس جگہ کے بارے میں بھی کسی سے ذکر نہیں کروگے اس کے علاوہ ہم تمہاری ناک کی پلاسٹک سرگیری کا انتظام بھی کر رہے ہیں پلاسٹک سرگیری کے دوران اور پلاسٹک سرگیری کے بعد ایک خفیہ مقام پر رہنا ہوگا یہاں سوائے اس کے کہ تم ہمارے علاوہ کسی سے نہیں مل سکوگے تمہیں وہاں زندگی کی کمام اسائشیں میسر ہوں گی یہ ایک ایسی پابندی ہوگی جو خود ساختہ ہوگی اور جسے تم اپنے وطن پاکستان کی سلامتی اور پاکستان دشمن بھارتی دہشتگردوں کا ہمیشہ کے لیے کلہ کمہ کرنے کے خاطر خود اپنے اوپر عائد کروگے ہم تمہیں مجبور نہیں کر رہے یہ معاملہ ہم نے تمہاری اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے اگر تم اپنے وطن اور اپنے وطن میں برسنے والے کروڑوں فرزندان توحید کی سلامتی کی پیخ نظر اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو تو یہ ہماری اور ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہوگی وہ میری طرف دیکھنے لگے مجھے یقینی طور پر ایک کڑی ازمائش میں ڈالا جا رہا تھا لیکن میں پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں تھا میرا دنیا میں کوئی نہیں تھا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی ایک زندگی کی ساتھی محبت کرنے والی بیوی زیب و نیسا تھی دیکھت گردوں نے اسے بھی زندہ نہ چھوڑا میں نے برساہب اور سلطان صاحب سے مخاطب ہو کر کہا میں اپنے وطن پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے اپنے بھائی بہنوں کی سلامتی کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں سلطان صاحب اور برساہب نے اٹھ کر مجھے باری باری گلے لگا لیا اور سلطان صاحب کہنے لگے بھارت کا بارڈر کراس کرنے سے پہلے تمہیں تھوڑی بہت کمانڈو ٹریننگ بھی دی جائے گی اس ٹریننگ میں ہر قسم کا اسلحہ چلانے کی ٹریننگ ہوگی کچھ برسیوں اور سو میٹر کی دور سے تمہارے جسم کو تکلیفوں اور مشکتوں کا عادی بنایا جائے گا کسیہ کورٹ سمجھایا جائے گا سگنلز بیجنے اور وصول کرنے کا مختصر سا کورٹ پڑھایا جائے گا تاکہ تم دشمن ملک سے ہمیں ضروری اشاروں کی زبان میں انہیں بے ہی سکو میں نے انہیں کہا کہ میں نے اپنا آپ اپنی زندگی اپنا مستقبل اپنے ملک کے حوالے کر دیا ہے اب میرا ہر قدم پاکستان کی سلامتی ترقی اور ملک سے بد امنی اور دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کی طرف ہی اٹھے گا پاٹ صاحب اور سلطان صاحب نے بھی ایک زبان کہا کہ ملک و ملت کو آپ جیسے محبت وطن سر فروح جانبازوں کی ضرورت ہے یہ دونوں آدمی پولیس کے حساس ادارے کے خود بڑے جانباز قسم کے آفیسر تھے اور پاکستان سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے گرچہ میرا مشان بہت خطرناک تھا لیکن یہ مشان ملک کی سلامتی کے لیے بہت مفید اور ضروری تھا میں ان سے مشورہ کرنے کے بعد ایک دو دن کے لیے وہاں سے آ گیا میں نے اپنے خروم پر ایک پڑا لکھا نوجوان ملازم رکھا ہوا تھا میں نے اسے کہا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں ملک سے بیہت جا رہا ہوں یہ تین چار مہینوں کا دورہ ہوگا اگر مجھے اس سے زیادہ دیر لگ گئی تو پریشان نہ ہونا اس نوجوان کا نام عبد الرشید تھا میری طرح اس کا بھی آگے پیچھے کوئی نہ تھا میں نے اسے کہا کہ اسے دوران میرا مکان خالی ہوگا وہ میرے مکان پر رہنا شروع کر دے اچھا پہلے ہی سے مجھ سے نراز تھے اور میری ان کی بول چال کسی وجہ سے بند تھی انہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی چنانچہ میں نے اٹیچی کیس میں کچھ کپڑے اور ضروری چیزیں رکھیں اور اس ویران سی کوٹھڑی میں آ گیا جہاں سلطان صاحب اور بات صاحب نے مجھے ایک کمرہ دے رکھا تھا اسی رات وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر اس خفیہ مقام پر لے گئے یہاں مجھے اپنی مشن پر روانہ ہونے سے پہلے تک قیام کرنا تھا یہ جگہ شہر سے بہر تھی میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ کس مقام پر تھی وہاں میرے لئے ایک بار کنمہ کمرہ تیار کروا دیا گیا تھا یہ بلکل ویران جگہ تھی اور آس پاس کوئی عبادی نہیں تھی سیت بھی نہیں تھے بنجرسہ میدان چاروں طرف پھیلا ہوا تھا یہاں میرے لئے انتہائی سادگی کی شکل میں زندگی کی ہر سہولت مجود تھی باورچی خانہ کچھ فاصلے پر تھا وہاں اور کوئی ملازم بھی نہیں تھا باورچی ہی صبح شام خانہ وغیرہ پکاتا اور مجھے کمرے میں دے جاتا تھا وہ بڑا آدمی تھا اور بہت کم بات کرتا تھا یہاں آئے مجھے تین دن گلر گئے تو باٹ صاحب اور سلطان صاحب نے آ کر بتایا کہ مجھے آج رات کی فلائٹ سے کراچی جانا ہوگا یہاں میرے ناک کی پلاسٹک سرجری ہوگی مجھے کیا اطراز ہو سکتا تھا میں خود چاہتا تھا کہ پلاسٹک سرجری کے بعد میری شکل ہو بہو بھرتی دہشتگرد دھرم چند کی شکل جیسی ہو جائے تاکہ میں اس کا روب بدل کر دشمن کے گھر میں جا کر اس کے پاکستان دشمن منصوبوں کو خاک میں ملا سکوں مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں دشمن کے مرچوں میں جا رہا ہوں اور میرے زندہ واپس آنے کی بہت کم امید ہے لیکن مجھے موت کا بلکل خوف نہیں تھا ملک و ملت کی خاطر جان دینا ایک سعادت ہے کراچی میں کئی روز تک میرے ناک کی پلاسٹک سرجری کا عمل جاری رہا یہ کام بھی خفیہ طور پر ہو رہا تھا جب سرجری کا مرحلہ تائے ہو گیا تو مجھے آئینہ دکھایا گیا میری ناک کے اوپر کی جانب جو ہڈی اوپر کو اپری ہوئی تھی وہ اب غیب ہو چکی تھی اس کے بعد میرے بالوں کو جدیر ٹکنیکی الات کی مدد سے گھنگریالیں بنا دیا گیا مجھے بتایا گیا کہ یہ بال کم از کم ایک سال تک ایسے ہی رہیں گے اس کے بعد ان کا گھنگریالہ پن ختم ہونا شروع ہو جائے گا تب میں درمچند کی حیثیہ سے اگر بالوں کو مڑوا بھی دوں تو کسی کو شک نہیں پڑے گا اب جو مجھے بڑھ صاحب اور سلطان صاحب نے کراچی کی ہوتل کے کمرے میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے دہشتگار درمچند کا فوٹو دکھایا تو میں خود حیران رہ گیا میری اور درمچند کی شکلوں میں ذرا سا بھی فرق نہیں تھا اب یہ معلوم کرنا بڑا ضروری تھا کہ پرسی دہشتگار درمچند کون سے صوبے کا رہنے والا ہے اور پنجابی بولتا ہے یا کوئی دوسری زبان بولتا ہے ہسپتال میں ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا جس خفیہ مقام پر میں نے اپنا ڈیرہ جم آیا ہوا تھا وہاں میری کمانڈو ٹریننگ شروع ہو گئی ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے کی مشکی ہونے لگی ہر قسم کا چھوٹا بڑا اسلحہ چلانے کی تربیت دی جانے لگی ساتھ ساتھ جسمانی ورز ایک صبح شام کرائی جاتی میدان میں دڑایا جاتا پہلے میں میدان کا آدھا چکر لگانے کے بعد ہی تھک کر بیٹھ جاتا تھا اور میرا سانس پھول جاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ میرا سانس پکا ہو گیا اور میں میدان کے دو تین تین چکر لگانے لگا اس دوران برد صاحب اور سلطان صاحب سے روزانہ ملاقات ہوتی وہ عام طور پر شام کے وقت آتے ایک روز آئے تو ان کی زبانی ملوم ہوا کہ ہسپتار میں زندگی اور موت کی کشم کشم میں مقتلا بردی دہشتگر درم چند کو ہوش آ گیا ہے اور سلطان صاحب کہنے لگے ابھی اس سے کوئی بات نہیں کی صرف اسے ہوش ہی آیا ہے امید ہے کل شام تک وہ بات کرنی شروع کر دے گا اور ہمیں یہ پتہ چال جائے گا کہ وہ بردی پنجاب کا رہنے والا ہے یا کسی دوسرے صوبے سے اس کا تعلق ہے بڑھ صاحب نے کہا اس کا ہوش میں آ جانا ہمارے حق میں بہتر ہے ہم اس سے یہ بھی معلوم کر سکیں گے کہ بھارت میں اس کے ماتا پیتا اور بیوی بچے کس شہر میں رہتے ہیں اور شیو سینہ اور راشتر یا سیوک سنگ کے دہشتگردی کے ٹریننگ سنٹر کہاں کہاں ہیں ان معلومات کے بعد تمہارا کام آسان ہو جائے گا میں نے کہا اس کا زندہ رہنا میرے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سلطان صاحب بولے ہم اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہیں لیکن ہم درم چند کو مارنا بھی نہیں چاہتے آئی نہیں تو کل ہمیں اس سے بڑی مفید معلومات مل سکتی ہیں پاکی زندہ بات جانے کی صورت میں ہم اسے رات و رات ہسپتال سے نکال کر ایک خفیہ جگہ پر پنچا دیں گے اور اخباروں میں اس کے فرار کی خبر چھپوا دیں گے یہ خبر درم چند کے ساتھی دہشتگردوں اور پاکستان میں پارتی سفارت خانے کی وساطت سے بھارت میں شیوسینہ کے ہیڈکوارٹر میں پہنچ جائے گی اور جب تم وہاں جاؤ گے تو تم بھی یہی ظاہر کرو گے کہ تم پاکستان کی جیل سے فرار ہو کر آئے ہو اور کسی کو تم پر ذرا سا بھی شک نہیں پڑے گا کیونکہ تم ہر اعتبار سے درم چند کے ہم شکل ہوگے میں نے کسی قدر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے اس بات کا یقین کرا دیا جانا چاہیے کہ میرے بھارت پہنچنے کے بعد درم چند فرار ہو کر وہاں نہیں آ جائے گا بٹ صاحب اور سلطان صاحب مسکرانے لگے بٹ صاحب نے کہا پیارے بھائی اتمینار رکھو جب تک تم بھارت میں رہو گے اور جب تک تمہارا مشن مکمل نہیں ہو جاتا درم چند کو ہم نے جس تیخانے میں بند کیا ہوا ہوگا وہ اسی جگہ رہے گا اس کے فرار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری کمانڈو ٹریننگ ایک ماہ تک جاری رہی میں پہلے والا عام قسم کا آدمی نہ رہا میں پورا کمانڈو بن گیا مجھے ایک طلاب میں پھر دریاں میں تیرنے کی بڑی سخت مشکیں بھی کرائی گئی مجھے ایک ایسا جوان بنا دیا گیا جو سخت جانی میں چٹان سے زیادہ مضبوط تھا اور دشمن کے ملک میں دشمن کے ہر حرب کا مقابلہ کر سکتا تھا اسی اثناء میں اصلی بھر تھی درم چند کافی سے اتیاب ہو گیا تھا اور پولیس اس سے پوچھ گچ کر رہی تھی میں اس تفتیش کے نتائج کا انتظار کر رہا تھا ایک شامبار صاحب اور سلطان صاحب میرے پاس آئے یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ درم چند پنجابی ہے مگر یہ نہیں پتا چل سکا تھا کہ وہ بارتی پنجاب کے کس شہر کا رہنے والا ہے اس شامبار صاحب اور سلطان صاحب نے آ کر مجھے بتایا کہ درم چند بڑا پکا دہشتگرد ہے وہ زبان نہیں کھول رہا لیکن انٹیروگیشن کے ایک سائنسی فارمولے پر عمل کرنے کے بعد ہمیں صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ دہشتگرد درم چند ہر چوال قصبے کا رہنے والا ہے یہ قصبہ بارت کے زلہ گورداسپور میں بٹالہ گورداسپور ریلوے لائن پر کادیان کے سٹیشن سے تین میل کے فصلے پر واقع ہے سلطان صاحب نے بارت صاحب کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا دوسری جو اہم بات درم چند کی زبانی معلوم ہوئی ہے یا ہو سکی ہے وہ یہ ہے کہ شیو سینہ کی یہ پاکستان دشمن دہشتگرد اپنے کسی ہیڈ کوارٹر سے دہشتگردی کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد بٹالہ کے شیوہ مندر میں آ کر اکھٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے انہیں کسی طریقے سے تخریب کاری کے لیے پاکستان میں داخل کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بارڈر کراس کرانے کے بعد سب سے پہلے بٹالہ کے شیوہ مندر میں جا کر اور اگر تم ان کا سراغ نہ لگا سکے تو وہ خود تمہارے پاس آ جائیں گے کیونکہ تم ہو بہو درم چند لگتے ہو اور وہ تمہیں درم چند ہی سمجھیں گے ارچوال قصبے میں درم چند کے گھر والوں کے بارے میں ضروری معلومات تمہیں بڑی اکرمندی اور متات رہ کر خود ہی معلوم کرنی ہوں گی تاکہ اگر تم جب بھی درم چند کے گھر میں جاؤ تو تمہیں پتہ ہونا چاہئے کہ اس کی پتنی ہے یا بہن اس کے ماتا پیتا زندہ ہیں یا نہیں اس کے کتنے بھائی بہن اور رشتہ دار ہیں ہم نے درم چند سے اس کے گھر بار والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بے حد کوشش کی ہے مگر وہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا اس پر تشدد کرتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے بڑا تجربہ کار اور تربیت یافتہ بھارتی دہشتگرد ہے صرف جہاں وہ رہتا ہے اس قصبے ہر چوال اور بٹالہ میں جہاں شیوسینہ اور راشتر یا سیوک سنگ کے دہشتگرد آ کر جمع ہوتے ہیں اس مندر کا نام بڑی مشکل سے اور بڑے جتن کرنے کے بعد ملوم ہو سکا ہے میں خود پورا ٹرینڈ ہو چکا تھا میں نے انہیں بڑے اعتماد کے ساتھ کہا اس کی آپ فکر نہ کریں جتنی معلومات آپ نے درم چند سے حاصل کی ہیں میرے لیے اتنی ہی کافی ہیں باقی سارے حالات میں انشاءاللہ وہاں پہنچ کر ملوم کرلوں گا سلطان صاحب کہنے لگے مجھے یقین ہے حیدر علی کہ تم اس آزمائش پر پورے اترو گے اور پاکستان دشمن کی دہشتگردی اور تخریب کاریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ باٹ صاحب اور سلطان صاحب واپس جانے لگے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کل سے مجھے خفیہ کورڈ اور سگنلز کی ٹریننگ دی جائے گی یہ چھوٹا سا کورس ہوگا تم پڑے لکھے ذہین جوان آدمی ہو بڑی جلدی سب کچھ سیکھ جاؤگے یہ ایسی ٹریننگ تھی جس میں زیادہ تر بعض چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت تھی یہ کورس بھی میں نے کامیابی سے پاس کر لیا ایک دن دوپیر کے وقت بار صاحب اور سلطان صاحب آئے سلطان صاحب نے آتے ہی اپنے بریف کیس میں سے اردو کا ایک اخبار نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا ایک خبر پر لال پینسل سے نشان لگا ہوا تھا اور وہ کہنے لگے حیدر علی یہ خبر پڑو اخبار کے دوسرے صفحے پر بڑی سرخی کے ساتھ خبر چھپی ہوئی تھی کہ بھارت کا دہشتگار درمچند جسے پولیس عدالت میں پیش کرنے کے لیے جا رہی تھی زیلہ کچھری کے بیعت سے پولیس کو جل دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے پولیس نے شہر کی ناکہ بندی کر لی ہے اور دوسرے شہروں کی پولیس کو بھی ملزم کو پکڑنے کے لیے علب کر دیا ہے میں نے خبر پڑنے کے بعد برچ صاحب سے کہا درمچند اس وقت کہا ہے سلطان صاحب بولے ہم نے اسے ایک ایسے خفیہ مقام پر چھپا دیا ہے جہاں سے ہندووں کے سارے دیفتہ بھی آ جائیں تو درمچند کا سراغ نہیں لگا سکیں گے برچ صاحب کہنے لگے کل کے اخباروں میں درمچند کو گرفتار کرنے والے یا اس کا سراغ لگانے والے کو پچاس ہزار روپے انعام کے اعلان کا اشتحار بھی چھپ جائے گا سلطان صاحب بولے استحار میں درمچند اشتگرد کی تصویر بھی دی جائے گی ویسے یہ خبر آج شام تک پارتی سفارت خانے کے ذریعے بھارت کے پریس کو مل جائے گی اور کل بھارت کے اخباروں میں بھی چھپ جائے گی میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اپنا میشن شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی